آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ ہم سب غارت ہو چکے ہیں آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا آپ اور میں بالک ایک ہی ٹائم پر پائے گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئے آپ اور میں نہیں بچنے والے میں نے خالی بول دیا یہ جملے آپ کو آخرت والے دن یاد آئیں گے اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا we have to mobilize ourselves put pressure on this government کہ بیٹا کچھ کر اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہوں تب ہم سے سوال وہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہے انہوں نے گولی چلائی تھی ہم نے گولی چلوائی تھی آئی ایم سو ہرٹ کہ آپ نے اس باہ پر تالیا مجھے آپ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ پر آپ تعلی ہو جائیں گے دوستو آج میں آپ کو بہترین ویڈیو دکھانے والا ہوں کہ حیر عدیم جو ہے وہ آرستنگ کے بارے میں بہترین بیان کرتا ہے تو آئیے دوستو پہلے یہ ویڈیو دیکھیں کیوں اللہ تعالی نے کہا انسانوں کے بھی دو فائلمز ہیں لفظ تو نہیں ہیں فرقیں ہیں جب آپ کو کیوں کا مطلب پچھلتا ہے تو پچھلتا ہے پیچھے پرپرس تھا فائلم آرستو پورٹ کا مقصد کیا تھا پتہ چل گیا یوٹیلٹی پتہ چل گئی ہومس سیپین سب کلاس سپیشی ہومس سیپین پتہ چل گیا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا آپ غور سے سمجھیں اللہ تعالی نے کلیسیفیکیشن کیا یہ کلیسیفیکیشن کرتے ہی سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ کیوں ہیں یہ دو فرقے اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں بتایا ہیں دو فرقے ایک اللہ کو ماننے اور اس کا کام کرنے والے اور ایک تاغوت کو ماننے اور اس کا کام کرنے دو فرقے بس سمجھ آگے اللہ تعالی کی انسانوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اس وقت پورے کے پر فائلمز کو دیکھتے ہیں سمجھ آگے ہیں اس کو پلاننگ میں یوز کہاں پر کرنا ہے بکوز ایسی طریقے سے مسلمانوں کے اپنے آجائیں اب آپ کو سمجھ آئے گی میں بالجی سے شروع کر کے حشرات سے شروع کر کے آئے ہوں کہ ان مسلمانوں کے دو فرقے ہیں ایک وہ اس وقت دو فائلمز جو کہتا ہے کہ جب بھی ظلم ہو ظالم کو سجدہ کر لو اگر ظالم مسلمان ہے تو کئی کلمہ بھی پڑھتا ہے تو جو مرضی ظلم کرتا ہو بندے لڑکیاں کو ریپ بھی کرتا ہو قتل کرتا ہو اس کی تاعت بات نہیں چھوڑنی آپ ایک یہ فائلم ہے اور ایک کہتا ہے کہ بھئی مسلمان ہو یا غیر مسلم اگر تو ظلم کرے گا تو میں تیرے خلاف کھڑا ہوں گا یہ میرے رب نے بتایا تو کلمہ پڑھے یا تو حاجی ہو تو مومن ہو یا تو تجھے تیرے پر کلامتیں آتی ہوں اگر تو نے ظلم کیا تو میں مظلوم کو بچانے کے لیے تب سے پہلے میرا ہاتھ ہوگا یہ ہیں دو فائلمز مسلمانوں کے یہ پہلے بھی ایک ہی فائلم تھا ایک ہی کلاس تھی ایک ہی سپیشی تھی مسلمانوں کی ہر نبی نے آکے درست دیا یہ جب سے یزید آیا ہے نا یزید اس نے کچھ ایسی کتابیں لکھوا کہ پمبلش کروائی ہیں ہمارے سے کہ اب ہمیں کتابوں میں بھی یہ اطاعت کے احکام ملتے ہیں کہ خیر ہے نواز شریف مسلمان تو ہے نا جو وہ کرے خیر ہے مسلمانوں نے اپنے دین میں ڈال دیا بات آدھی عدیس پکڑ کے ورنہ آپ سرطاون ملکوں کے صدر ایک غزہ کی بچی کو ایک گلاس پانی نہیں پلاسا کریں یہ دین آئے تھے نبیوں کی اس لیے آئے تھے ہم دنیا میں آدم اس لیے آئے تھے کہ اپنی بچی مر رہی ہو تو خیر ہے نہیں ہم تو نواز شریف نے نہیں ہمیں منع کیا آپ کے اپنی فطرت کے خلاف نہیں ہے بات آپ کی بچی کو میں یہاں پہ پکڑوں تو نواز شریف سے نہیں پوچھیں گے آپ اصلی نہج باہر آئے گا جس کو کہتے ہیں نا ہمارا نہج نہیں ہے کہ ہم غزہ کو بچائیں لٹرلی اس وقت مسلمان یہ بول رہے ہیں ستاون ملکوں کے مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا نہج نہیں ہمارے نعوذ باللہ دین کے خلاف تو ٹھیک ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِّينُ رکھو اپنے پاس اپنا دین میرے دین میں بچیاں بچا ہی جاتی ہیں تو یہ دو سپیشیز کہاں پہ کریٹ ہوئی تھی آپ سب کو پتا ہے ہم سب کو ہمارے ساتھ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تھا اور حسین اکیلے چلے تھے کہ تم نے نہیں کرنا تو نہ کرو میں تو نہیں اطاعت کرتا ہے اس طرح کی تم کرو سجدے کرو اس کو پوجہ کرو جو بھی تمہیں توجیز سمجھا یہ کرو میں نے تو نہیں کسی دو نمبر کی اطاعت کرنی تو دو سپیشیز دو کلیسیفیکیشن بنتی ہیں مسلمانوں کی ایک ہے حسینی اور ایک ہے نہیں ہم کیوں یزید یزید کو بدنام کر رہے ہیں میرے سامنے یزید ایک مومن لگے گا آپ کو یزید کو نہ بدنام کریں میں کئی گناہ بتر ہو چکا ہوں مسلمان کئی گناہ بتر ہے یزید سے یہ ہے وہ نہج جس کے اوپر آپ نے آنا ہے کہ نبی کا اپنا بچہ شہید ہو رہا ہے اور باقی سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے حکمران کی اطاعت میں پیچھے ہو گئے تھے یہی ہوا فلسطین کے ساتھ ابھی اپنا اپنے اصلی مقصد آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہچانے اور اس کے بعد اس کی کلیسیفیکیشن کو پہچانے اللہ تعالیٰ کلیسیفیکیشن کے تھرو مقصد بتاتے ہوتے یہی ہوا ہے کہ تمہارے دین میں ایک بچی نہیں بچائی جاتی ہے ایسے دین کا کہا چار ڈالوں میں دو عرب بندے مل کے ایک بچی نہیں بچا دے کیوں دین نے منع کیا وہ ان کے یہ کونسا دین ہے سوچیں اندر آئے ان سے پوچھیں کوئی جا کے کہ تمہارے دین یہ والا دین آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس میں ایک بچی ایک بچی کہ ہماری تو پندرہ ہزار باوین ہزار اصل میں ڈیسٹول ہو گیا فلسطین کا ٹوٹل ڈیسٹول باوین ہزار ہے ایک خالی سات اکتوبر سے نہ گنے آپ باوین ہزار بچی ہماری تم نے چھوٹی چھوٹی بچیاں مار دی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے دین میں منع ہے ایسے کام ہم نہیں کرتے اس بارے میں قرآن کھولو بالکل اُلٹ تم نے ایک آدھی حدیث پکڑی ہے آدھی حدیث کیا اگر تم پہ ایک نکٹہ حبشی بھی آ جائے حکمران بنا کے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی یہ خود کاٹی ہوئے کینچی سے حدیث پوری ہے کہ اگر تم پہ ایک نکٹہ حبشی بھی آ جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے تاب تم نے اس کی اطاعت کرنی انہوں نے حدیث کاٹ کے سارے نکٹے حبشی 57 ملکوں نے رکھے اس کے اطاعت شروع کر دی یہ ہے جو غزہ کا بچہ بول رہا ہے ہم سے کب سے کہ تم لوگ اپنے بچے نہیں بچا سکتے ہو غیر مسلموں کہتے ہیں آؤ اسلام میں آؤ ایسا دین آپ کو چاہیے آپ کا ایسا دین آپ آئیں گے ایسے دین میں جو اپنے بچے نہیں بچاتا ان سے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ مسلم اسلام میں آئیں گے ایتھیزم کے خلاف ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم جی اپاگلے ایتھیزم دین میں آئیں گے وہ کہیں گے یار دیرہ رب ہے نہیں کوئی چھوڑ تو یہ بتا دیری بچی فرائے ہو رہی تھی پاسفورس بم سے اور تو اس کو پانی بھی نہیں پھلا رہا سکتا تھا ایسے یہ کہہ رہا ہے تیرے رب کو ماننے کے بعد میں تیرے دین پر ایسے کر کے آنگا وہ مجھے میری بچی عزیز ہے بھئی اس نے تو یہ جملہ بولنا ہے اس کا آرگیومنٹ دے ایتھیزم کو we are in a totally identical similar situation test is the same اللہ تعالیٰ نہیں اپنے test بدلتے اللہ کی سنت وہی ہے کوئی ابو بکر بن جاتا ہے عمر بن جاتا ہے اور کوئی ہم جیسے لوگ بن جاتے ہیں test اسی سے آتا ہے وہ غزوات سمجھ کے اللہ کی طرف پہن جاتے ہیں اور ہم حکمت کے بجاری اپنی جان بچانے کے لئے اسلام کے لیبل لگا لگا کے وچوں کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام میں منع ہے ہم ان سے سوال ہی نہیں ہونا اس کا and that's the problem you all are suffering from ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ہے میں خیالی بول رہا ہوں ہم سب کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ کیا اور کیا کہہ رہے ہیں سارے کے سارے especially مسجد سے کیا آدھا رہے ہیں کون پہ زوال آیا ہے کون پہ زوال آیا ہے آپ نے تو فتوال لکھا دیا ہے کہ نہیں اسلام میں منع ہے یہ کام کرنا کون پہ زوال آپ کی منع سے آیا ہے کبھی نواز شریف عمران خان زداری نے نکاح کہ ہمارے دین میں یہ ہے تو ہم یہ کریں وہ تو claim ہی نہیں کرتے کبھی آرمی نے نکاح ہم اسلام لے کے آئیں گے they are very consistent انہوں نے کبھی اپنا charter نہیں بدلا یہ تو آپ کے پاس مسجدوں کے اندر قرآن پڑھا ہے تھا جن کے بعد آپ جب موقع ملتا ہے تو اسلام اسلام سب سے پہلے you know قرآن پاک کا پرچار سب سے جن میں قرآن پاک آپ کے علاوہ تو نہیں کوئی اللہ کی بات کرتا آپ کے پاس اسے پوچھنا تھا کہ دین کا مسئلہ فلسطین کے نہیں آپ نے convince کر دیا فلسطین دین کا مسئلہ نہیں ہے that's why I am saying میرے سامنے کوئی آئے نہ ذرا یہ ڈاکٹری کا title لے گئے کہ میں افتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا دین کیا اور آپ کا دین میرے دین میں ایسے cancer کو ہاتھ سے ختم کرنا ہے I am very very appalled and I hope you are also feeling that the emotions جو کہ آپ روز ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا نا ceasefire ختم ہو گیا پتا آپ کو آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ ہم سب غارت ہو چکے ہیں آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا آپ اور میں بالک ایک ہی ٹائم پہ پائے گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئی تھیں آپ اور میں نہیں بچنے والے میں نے خیالی بول دیا آپ کو یہ جملے آپ کو آخرت والے دن یاد آئیں گے اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو we have to mobilize ourselves put pressure on this government کہ بیٹا کوچ کر اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہم تب ہم سے سوال وہ ہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہوں ہم نے گولی چلائی تھی ہم نے گولی چلوائی تھی ہم نے گولی چلوائی تھی ہم نے گولی چلوائی تھی ہم نے گولی چلو�ی 해서 ہم نے گولی چلوائی تھی ہم نےگولی چلوائی تھی چلوائی تھی چلو nochmal انسان کی میں نہیں ہوں کیا پتہ پانچ سال دس سال کیا پتہ کل میں نہیں ہوں وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے اللہ کی قسم وہ دن آنا ہے کہ جس دن ایک مٹی کی میدان میں سارے ہم نے کھڑے ہونے میرے اپنے کرتوت ایسے نہیں ہے ایسے کو کرنا میں نہیں ہے میرے کہ میں اس پہ بچ جاتا ہوں اور اب فلسطین کی بچیاں اور بچے سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کے دکھا کرتوت تو بات کی بات ہے تو اب ہم سے بچ کے دکھا آپ لوگوں کو نہیں پتا اوزے کو سر کا منظر کیا ہے میں ٹی وی بے چاہ رہا ہے اس لیے بتانے سکتا ہوں ایڈٹ کر دیجئے گا میں نے دیکھا ہے جس ویڈیو کو آپ خالی دیکھتے تھے نا وہ بچی مر رہی ہوتی ہے آپ کو نہیں بتا آخرت میں اس کی ٹرینسلیشن اور کنوریجن کیا ہے ایک انسان کی جان دب جاتی ہے نا ایک غیبت جو ہے نا غیبت فور ایزیمپل آپ نے کسی غیبت کی ہو تو انسان جس کی غیبت کی ہوتی ہے نا وہ آخرت میں آپ کے سامنے آتا ہے اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا ایک اور آپ کو بتاتا ہے یہ تو نے میرے پہ حملہ کیا تھا اس کا قصاص دے اصلی میں آتا ہو جسم میں سراخ ہوتا ہے اس کی خون رس رہا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اسلام کو مہاورہ میرے بڑوں نے بھی آپ کے ساتھ آپ کے بڑوں نے بھی یہی کیا ہے اسلام کو مہاورے میں بتایا ہے اللہ لٹل بتا رہے تھے کہ تو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے اب گوشت واپس کر غیبت کی ساتھ یہ ہونا ہے تو آپ سوچیں کہ کسی بچی کو ہم نے مروا دیا ہے کہ جان نہیں واپس ہونی آپ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں فلسطین کے واقعے کو اس کی ٹرینسلیشن آخرت میں دیکھیں آپ آپ کو پتا چلے کہ حسین علیہ السلام کی ضرورت کیوں تھی اسلام کو آپ کو تب پر چلے گا یہ دو فرقیہ کیوں بول رہا ہوں میں ایک یزید کی اولادیں ہیں ساری اور ایک حسینی کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں ہم اپگریڈ کریں گے ہر کچھ سال ہر بڑے دو نمبر کے آگے اپنا دین اپگریڈ کر لیا کریں یہ دو جا ہے میک شوئر جس دن آپ کی اپنی بچی مر جائے اس سے اگلے دن جو آپ کے صبح حالات ہونے چاہیے نا ایکٹیویٹی کے رہنے کچھ کرنا ہے وہ حالات میرا نبی آپ سے ڈیمنڈ کر رہا ہے میرے سے کر رہا ہے بہت شکریہ اور جہودی باہر آکے کہتا ہے تمہارے اپنے دین میں فصلیں مجھ چلاو فصلیں جنرانہ منہ ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا تو مجھے بتائے گا حرام اور حلال میں پوری کائنات کو بتانے آئے ہوں حرام اور حلال کیا ہے تو مجھے سمجھے گا میرا دین کیا ہے میری بچی کا تنہیں حجاب اتا رہا ہے تجھے وہ نہیں پتا چل رہا حرام اور حلال کیا ہے تجھے تیرے پودے جلنے کی تنہیں بہت زیادہ ہے کیا کیا بنو کینکا کے ساتھ نبی علیہ السلام نے پڑھے پڑھے ان کو پتا چلے کن کو اسرائیلیوں کو نہیں یہ مسلمان مولیوں کو پتا چلے پاکستان کی آرمی بھی اور سیول بیراکرسی ویڈ کر رہی ہے کہ عوام کی کیا وہ ہیں پریشر پوائنٹس عوام کیا چاہ رہی ہے عوام گھروں میں بیٹھی ہوئے ٹی وی دے اور فیس بک کے اوپر وائرل کر کے ورس ایپ پہ چیٹ کر کے سوچ رہے ہیں ہم نے اسلام کا کوئی کام کر لیا ہے وہ مزائل چلاتے ہیں وہ فیس بک کے اوپر وال کے اوپر میسیج نہیں لکھتے اسرائیلی وہ اصلی مزائل چلاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کو لٹرلی دلاثہ دیا ہوا ہے کیا بھلا کہ میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں نا میں روز فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل کرتا ہوں سوشل میڈیا وارفیر ہے وی وی آب تو بی پولیٹیکلی موبلیزد پولیٹیکل موبلیٹی کے لیے آپ کو کیا میں کیا لکھوں اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں وٹس اپ کروں یا فیس بک پہ ڈالوں ہو جائے کام آپ اپنے پوریٹیکلی دوا شریف عمران خان زرداری مشرف آرمی سیوال اپنے پوریٹیکلی موبلیٹیکلی آپ کو پوریٹیکلی موبلیٹیکلی آپ کو پوریٹیکلی موبلیٹی کے لیے آپ پاکستان موبلیز کر سکتے ہیں آپ لوگیں کٹھے ہوئی نہیں لیں ابھی پینتالیس منٹ کے بعد آپ لوگوں نے باہر کیا کیا لگا رہے ہوں کیا پتہ میرے پہ ہی لگا رہے ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کا واتھا یا فلسطین کا لفظ بند کریں یا پھر ایکشن کے اندر آئیں آپ پس میں کنیکٹ ہو جائیں ایک دفعہ آپ لوگ آپ پس میں کنیکٹ ہو گئے آپ ڈکٹیٹ کریں گے پاکستان کی موبلیٹیکلی ہر دوسرے بندہ کہہ رہا ہے بورڈر کھولے میں چلے جاؤں گا وہاں کیا وہاں کیا کریں گا ریڈیو ایکٹیف سپائیڈر مین ہے آپ چلے جائیں گے we need the right action to be taken through our government through our army through our politicians and you can pressure them only you can pressure them پچھلے بابوں نے دونمبری دکھا دیا ہماری نسل نے دنیا کا سب سے ڈرپوک مسلمان پاکستان سے پیدا ہوا ہے اور ہمارے دادا ایسے نہیں تھے یاد رکھیے گا جانے دین تھے انہوں نے پاکستان کے لئے یہ بیچ میں آئی ہے کوئی ایک خاص mutants ہم نے واپس اسرنوں اللہ کی نبی سے سلام تک جانا ہے بائسیکٹ all of our elders and go to our prophets and say you know what we are going to do the right thing how we are going to connect and show force پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں میں especially overseas پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں you could have done a lot more آپ اسرائیل اور امریکہ کے پر پرشہ ڈالتے ہیں you all could have directed every one of your actions to the pakistانی گورنمنٹ politics سے ہوتی so don't just call yourself superior university you gotta be superior کیونکہ میں superior psychology پر لے کر آنے کے لئے کیا رہا ہوں مسلمانوں کو کہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھ بیٹا اور پاور آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے all students can combine together پاکستان ایک خود جیتا جاکتا ثبوت ہے students نے بنایا پاکستان گھروں میں جاتے تھے ہزاروں میل پیدل چل کے پاکستان کے مشن کے لئے شوٹا سا سمان کھانے پینے کا ساتھ لے کے students use to walk پڑے ذرا پاکستان دوبارہ سے بنا سکتے ہیں آپ لوگ یہ انہوں نے نہیں بنانے دیکھ لیں انہوں نے اپنی سیلفیوں کے لئے دنیا میں یہ صبح اٹھتے ہیں خلی all of these politicians اپنی سیلفی کے لئے اٹھتے ہیں روز روز اپنی ریٹنگز چک کر رہے ہوتے ہیں so you have to do what Hussain had done that's the only solution there is no other solution مرتے ہیں کوئی بات نہیں کبرستان بھرے پڑے ہیں جنہوں نے پانچ پانچ سو سال کے پلاننگ اور پوتوں کے لئے بھی نسل نے پلاننگ کی تھی وہیں پہ پڑے ہیں وہ کبرستان میں بچے بھی ملیں گے بڑے بھی ملیں گے عورتیں بھی ملیں گے دنیا کے ہر کبرستان میں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں اللہ تعالیٰ نہیں کہا تھا یہ دو ٹینشن نال نہیں باقی ساری ٹینشن تیری جان اور ٹیسا یہ میرا یہ میں کروں گا تو اب باقی یہ کام کر نائن الیون پہ امریکہ کو ہوش آ گئی تھی فلسطین بھی مسلمانوں کو نہیں آ رہی دیکھیں درہ کیونکہ امریکہ کے پاس وہ علماء نہیں تھے انہوں نے مابلائز کر دیا تھا ہمارے پاس وہ یہ روکتے ہیں نہیں اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ دوست ایسے کہ آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوست کو بہترین ویڈیو دی کہ آج کل جو فلسطین پر ہو رہا ہے اور سائل عدیم صاحب جو دوستو پہلے بیان وہ کہت رہے تھے پہلے جہاں پہ جتنی آرڈینس پیٹی ہوئی تھی ان لوگوں نے کلیپنگ کی گئے تو سائل عدیم جو ہے اس پر روپڑے کیا یہ جو میں نے باتیں فلسطین کے بارے میں کہی ہے کہ وہاں پہ بچوں کا قدلی حام ہو رہا ہے وہاں پہ عورتوں کا قدلی حام ہو رہا ہے وہاں پہ بوڑے شہید ہو رہا ہے وہاں پہ جتنے بھی پلسطین کے لوگ ہیں وہاں پہ ان کے گھروں سے کھنٹر بن گئے ہیں ان کے سروں پہ کھلا اسمار دے گیا ہے وہاں پہ مبانی کی قلت آگئی ہے وہاں پہ ککانے کی قلت آگئی ہے تو کیا یہ سب میں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگ کلیپنگ بجائے بلکہ نہیں دوستو یہ ایک بوت رونے کا مقام ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسری مسلمان کا ظلم وہ ستم دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف ہم صرف دھماشہ دیکھ رہے ہیں ہم صرف اپنے گرم کمروں میں بیٹھ کر ہم بیٹھ پر بیٹھ کے صرف میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو گیا ہے وہاں پہ کیا بلک کی سیریز چل رہی ہے کیا ہم اسی لیے اللہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بیجائے کیا اللہ اللہ کیا قرآن مجید میں اللہ اللہ نے نہیں کہا کہ جب بھی آپ کے مسلمان پائے ہوئے کوئی ایسے کوئی مدیر اس کے جو آپ کو ظلم اسے دم کرے تو آپ کو اس کے ساتھ اٹھنا چاہیے اس کے لئے آپ لوگوں نے نرنا چاہیے اس کا ساتھ آپ لوگوں نے دینا چاہیے کہ نہیں اللہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ نہیںamat melt원ہ نے اپنے گرم کمروں بیٹھے رہا اپنے گرم بستروں میں بیٹھے رہا صرف اپنے مومیل اٹھا کر صرف یہی تماشہ دیکھوں بلکہ نہیں دوستو یہی ایک ایک سوال ایک ایک سوال کا ہمیں جواب دے نہ ہو گے کہ وہاں پہ ایک چھوٹی چھوٹی بچوں کا جوہے قدیام ہو رہا تھا وہاں پہ ماں سے جوہے بچے شہید ہو رہے تھے دوستو وہاں سے بچوں سے ماں شہید ہو رہی تھے یہ میرے خیال سے دوستو کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے آپ لوگ اگر انسان ہیں انسان ہیں دوستو کہنا پہلے لگتے ہیں اگر آپ لوگ زمین رگتے ہیں یا اگر آپ لوگ اخصاصات رگتے ہیں تو آپ کو خود سوچے دوستو کہ وہاں پہ اگر کسی ماں سے کوئی بچہ جن جائے کسی بچے سے کوئی ماں جن جائے اس کی فیلنگ نا اگر ہم تھوڑا سو سوچیں تو دوستو ہم پر کچھ ہو جاتا ہے اگر فارس امپل ہم یہی سوچیں دوستو کہ جن کی مائن فوت ہو گئی ہے اس دنیا میں نہیں رہی تو ان لوگوں نے کیا دکھ اٹھائے ہوں گے یا جن کی مائن زندہ ہے اگر وہ یہ لوگ سوچیں کبھی نہیں کبھی اللہ ہماری ماں کو لے لے گا اس دنیا سے یا ہمارے باپ کو جلے وہ لے لے گا تو ہم پر کیا گزرے گی دوستو ہم تو اس دکھ کو جرا اپنے حساسات میں رکھے دوستو کہ ان ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے بچے ایک وقت میں ان کے ساتھ کیل رہے تھے اور ایک ٹائم میسے آگیا ہے کہ وہ بچے چین گئی یا بچوں سے مائن چین گئی یا بچوں سے باپ چین گئی یا بچوں سے پورے خاندان چین گئے وہ بچہ احیان ہے کہ میرے خاندان کہاں پر چلا گئے یہ ظلم ہے کہ ہم بچ پر کون کر رہا ہے یا میرے ساتھ کوئی کہا ہے یا میرے ساتھ کوئی کر رہے ہیں یہ قیامت کی کونسی نشانیاں ہیں دوستو کہ ہم جتنے میں مسلم مالک کی جو گھنٹیا ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ ہاتھ رکھے وہ صرف بیٹے ہوئے ہیں وہ صرف تماشہ دیکھ رہے ہیں دوستو تو یہی کیا ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ایک ایک سوال کا ہمیں جواب دینا ہوگا کہ یہی جو بچوں سے ظلم ہو رہا تو یا ہم یہاں پر بیٹھ کے صرف تماشہ دیکھ رہے تھے ہر ایک سوال کا ہمیں جواب دینا ہوگا دوستو ہر ایک سوال کا جواب دینا ہوگا یہ میں بات آگے رہا ہوں دوستو تو شاید عدیم کی جو باتتی بہت بہت ترین باتتی دوستو وہ ایک یہاں پہ جتنے بھی آبیس بیٹی ہوئی تھی یہ ایک رونے کا مقام ہے دوستو ایک دینے بھی لانے والا مقام ہے ایک ماں سے زمین جو ہے وہ جیسے کہ چلی جاتی ہے یہ اس مقام ہے دوستو کہ ہمیں تو اس سے اپنے ایک سال سال اللہ لگتے ہیں وہ ایک بات نہیں چاہیے کہ ان بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ان ماں پر کیا گزر رہی مجھے ان باپ پر کیا گزر رہی ہو گیا جن کے خاندان معلومت گئے ہیں جن کے بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں جن کے گروہ سے ک کرنٹل بن گئے ہیں جن کو سروں کے نوزٹر Beaufort ban بھئے ہیں جہاں پر پانی بھی نہیں ہے جہاں پر سکولیوں سے اسپیال بن گئے ہیں جہاں پر اسپیال ختم ہو گئے ہیں وہاں پہ ان کو ان کی کیا سچویشن ہوں گی تو دوسرا لیکن ہم خود کے ساتھ سوچیں کہ وہاں پہ کیا ضرور کو ستم ہے وہاں پہ کیا قیامت ہے تو دوستر یہ کچھ مزاگ کی باتیں نہیں ہیں ہمیں جتے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اقدامات پتا رہا چاہیے تو دوستر بہترین ویڈیو تھے اور امیر کردہ ہوگی یہ ویڈیو آپ کو چلے کی ہوگی اور امیر کردہ ہوگی اور امیر کردہ ہوگی